موسیقی تجسس، دلاش اور کھوچ کے دیوانوں کو بلاول مہر کا سلام پر شکفت مرے ناظرین محترم 21 صدی کا یہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ترقی اور شعور کی حدوں کو جو رہا ہے لیکن اس مرقے اسرار و تحیر میں جسے ہم کائنات کہتے ہیں قدرت اپنے ایسے اجاز و کمالات لے کر بھی سامنے آئی جب انسان اپنے عقلی اور منطقی استدلال، بہترین اور جدید سائنٹیفک آلات، ٹیکنالوجی اور ترہ ترہ کی سہولیات سے آراستہ تجربہ گاہے رکھنے کے باوجود ان کے بارے میں سائنسی اور عقلی توجیح دینے میں ناکام ہو گیا اور بے بس نظر آیا آج کی زیر نظر اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی واقعات سمیٹنے کی کوشش کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے قبل تمام نایانے والے ساتھیوں سے عرض ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں امریکہ کا شمالی علاقہ مینیسوٹا متعد عظیم جھیلوں پر مشتمل ہے اسے امریکہ کی بتیشویں ریاست تسلیم کیا گیا ہے اور اسے دس ہزار جھیلوں کی سرسمین بھی کہا جاتا ہے یہاں مختلف برسوں کے دوران نگھانی آفت کی وجہ سے مالی اور جانی نقصانات ہوتے رہے ہیں جن میں سب سے خطرناک ایک جھیل میں برف کا طوفان ہے جو اپنی نویت کا عجیب واقعہ ہے دریاؤں کا بپھرنا یا سمندری طوفان اور شدید برف باری کوئی نئی بات نہیں اور ان قدرتی آفات کے نتیجے میں انسان نیمالی اور جانی نقصانات بھی جھیلے ہیں مگر کسی جھیل میں بننے والا برف کا طوفان انسانی آنکھ نے پہلے کوئی نہیں دیکھا تھا خوفناک بات یہ ہے کہ برفانی طوفان جھیل اور اس کے قرب و جوار تک محدود نہ رہا بلکہ میلوں و دور تک دباہی کا بائف بنا اس طوفان کے دوران تیز ہواوں کی وجہ سے برف کی بڑی بڑے سلوں کے ٹکڑے جھیل کے کناروں اور اس سے دور جا کر گر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے برف کے یہ ٹکڑے آبادی تک پہنچ گئے اور پوری قوت سے امارتوں اور گاڑیوں سے ٹکرائے جس کی وجہ سے انہیں شدید نقصان پہنچا نومبر دوہزار ساتھ میں امریکہ میں آسٹن نامی ہائی وے پر پرندوں کا ایک عجیب غول نمودار ہوا جو عجیب و غریب اشکال بناتے ہوئے محوے پرواز تھے اینی شاہدین کے مطابق اگر ان کے غول میں کوئی اور پرندہ آ جاتا تو یہ اسے مارتے اور بھگا دے دے یہ سلسلہ چاری رہا اور تقریباً تین ہفتوں بعد اچانک یہ پرندے زمین پر گر کر یوں مرنے لگے جیسے انہیں کسی نے مار گرایا ہو حالانکہ مقامی لوگوں نے یا انتظامیاں کی جانب سے ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا یہ پرندے بڑی بڑے بیلڈنگوں کے شیشوں سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے ٹکرانے سے امارتوں کی شیشوں کو بھی نقصان ہو رہا تھا سائنس دان آج تک نہیں جانتے گے کہ یہ سب پرندے اچانک کہاں سے شہر میں داخل ہوئے اور پھر ایسا اچھا ہوا کہ یہ پرندے خود ہی آسمان سے گر کر مر گئے سائنس دان اس حوالے سے مختلف مفروضوں اور قیاس آرائیوں تک محدود ہیں پاکستان میں دوہزار دس میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ پاکستان میں تیس سال کے دوران کبھی ہی ایسی بارشیں ریکارڈ نہیں ہوئی ان بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں ایسے لاب آ گیا اور انسانوں کے ساتھ ساتھ مختلف حیوانات بھی اپنی زندگی اور اپنے ٹھیکانوں سے محروم ہو گئے لیکن مکڑی جسے حشرات الارض میں شمار کیا جاتا ہے شیلابی پانی سے پچنے کے لیے درختوں پر چڑ گئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں درختوں پر چڑ جانے والی ان مکڑیوں نے چند ہی روز میں درختوں پر ایسے جالے بنا لئے کہ بڑے اور گھنے درخت بھی ان میں چھپ گئے یہ منظر دیکھنے والی آنکھوں میں جہاں حیرت تھی وہیں خوف بھی انسانی تاریخ میں ایسا کرشمہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ان جالوں کی وجہ سے مکڑیاں بلکل محفوظ رہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا مچھر ان جالوں میں پھنس کر مر گئے جس کی وجہ سے سیلاب زدہ الائکوں میں ملیریہ کا خطرہ بھی ٹل گیا ناظرین محترم یہ اس ویڈیو کا پہلا اپیسوڑ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ مزید ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے اس کا دوسرا اپیسوڑ بہت جلد لے کر حاضر ہوں گے اپنی آرائی کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا